رنگ جرامی کا نیکسٹ ایپیسوڈ بہت ہی انٹرسٹنگ ہو چکا ہے جہاں پر آپ دردانہ کہتے ہیں کہ باجی آپ خود ہی سوچیں بیٹی کی شادی ابھی نئی نئی ہوئی ہے تو شادی کے شروع دنوں میں میری بیٹی کو اتنی تکلیفیں مل رہی ہیں پاس سننے کی دیر تھی کہ فاخرہ بہت گسے میں آ جاتی اور کہتے ہیں کہ دردانہ تمہاری بیٹی کو میرے گر میں کون سی عذیتیں ملے گی کیا تم مجھے بتاؤ گی کہتے ہیں کہ باجی آپ خود دیکھیں کہ افان اپنی بیوی کو لے کر ہر روز کہیں نہ کہیں گھومنے کے لیے نکل جاتا ہے میری بیٹی ایسے ہی گھر میں پری رہتی ہے جیسے کہ اس کی بھی شادی ہی نہ ہوئی ہو یا پھر صدیوں پرانی اس کی شادی ہو سنن کر فاخرہ کہتے ہیں کہ تم اچھے طریقے سے جانتی ہو کہ میں نے ایک نیو پروجیکٹ سٹارٹ کیا ہے اور افان ہی انوال نہیں ہے کیونکہ افان پہلی اپنا پروجیکٹ ریٹ کر چکا ہے اور اس میں شہریار میرے ساتھ انوال ہے تم کیا چاہتی ہو کہ شہریار اس پروجیکٹ کو چھوڑ کر اب گھر میں بیٹی آئیمہ کو وقت دیتا رہی یہ سننے کے بعد کہتے ہیں کہ باجی میں ایسی بھی بات نہیں کر رہی میں جانتی ہوں کہ شہریار کام میں مصروف ہوتا ہے لیکن اس کا مطلب یہ بلکل بھی نہیں آتے ہی وہ سوچ ہے اپنی بیوی سے بات تک نہ کرے کہ میری بیٹی کو عذیت نہیں ہو سنن کر فاقرہ کہتے ہیں کہ دیکھو دردانہ ابھی میں آفیس سے واپس آئیوں اور آتے ہی تم نے اپنا لیکچر شروع کر دیا اس وقت میرا بلکل بھی ارادہ نہیں ہے اس ٹراپک پر بات کرنے کے آؤ اور جا کر میلے کافی بنا کر تو لے کر آؤ یہ سنن کر دردانہ کہتے ہیں کہ باجی کباب کا موڈ ہوگا اس بارے میں بات کرنے کا بیٹی کی زندگی برباد ہو رہی ہے سنن کر فاقرہ کہتے ہیں کیا مطلب ہے تمہار بیٹی کی زندگی برباد ہو رہی تمہیں اپنی کی اتنی ہی فکر تھی تو تم میرے بیٹی کے ساتھ شادی نہ کرتی کیا تم اس بات کو پہلے سے نہیں جانتی تھی کہ شریعان شادی شدہ سنن سے وہ بہت زیادہ محبت کرتا ہے یہ سنن کر کہتی کہ باجی میں تو جانتی تھی لیکن آپ کے کہنے پر میں نے یہ شادی کیوں کہ میں جانتی تھی کہ میری باجی کو سنبھالنے والا بہرہاپے میں کوئی تو سہارا ہوگا یہ سنن کر فاقرہ کہتی کہ میرے بہرہاپے کا سہارا بننے کی تمہیں ضرورت بلکل بھی نہیں تھی میرے بیٹے ابھی زندہ ہے میرے بہرہاپے کا سہارا یہ سنن کر دردانہ کہتی کہ ہاں باتی آپ نے باہر سے بہویں لے کر آئی ہیں آپ جانتی وہ تو آپ کے بیٹے کو لے کر ہی ار گئی ہیں ایک نے دیکھا نہیں کس طرح سے اپنے شور کو اپنے بس میں کیا ہوا تو آپ کی کوئی بات تک نہیں مانتا یہ سنن کر فاقرہ کہتی کہ اچھا تو تم اب مجھے تانے بھی دو دانہ کہتی کہ میں نے آپ کو تانہ بلکل بھی نہیں دیا لیکن آپ شہریار کو سمجھائیں وہ تو ایمل کو طلاق دے دے اور اس طرح میری بیٹی کے پاس بھی تو رہے گا یہ سنن کر کہتی کہ ایمل کو وہ طلاق نہیں دے گا اگر میں اسے کہوں گی بھی کیونکہ میں جانتی ہوں بہت ا اچھے طریقے سے اگر میں یہ بات شہریار سے کروں گی تو شہریار مجھ سے بدزن ہو جائے گا اور اپنے بیٹوں کو میں خود سے بدزن کبھی بھی نہیں کرنا چاہوں بات کی فکر تم مت کرو میں جانتی ہوں بہت اچھے طریقے سے کہ شہریار کبھی بھی اب ایمل کو اس گھر میں لے کر نہیں آنے گا اسے اس گھر میں لے کر واپس آنا ہوتا تو وہ کبھی بھی ایمل کو اپنے گھر سے باہی نہ نکالتا اس نے خود ایمل کو اس گھر سے باہی نکالا ہے یہ بات تم اچھے طریقے سے جانتی ہوں اتن اس کی بہن تو ابھی بھی اس گھر میں موجود ہے وہ کچھ بھی کر سکتی ہے اس ان کے کہتے ہیں کہ نہیں میں جانتی ہوں بہت اچھا طریقے سے ایسا کچھ بھی نہیں کرے گی کیونکہ اینی کو ہے کہ اینی اگر ایسی کوئی بھی حرکت کرے گی تو اینی کو اپنے موں کے بل کھانی پرے گی اینی کو ہاتھ سے پکا کر خود اس گھر سے باہی نکالوں گی دردانہ کہتی کہ ہاں باجی آپ تو اس کی شادی کے بعد اسے گھر سے نکالنے کی دمکیاں دے رہی ہیں لیکن آج تھا اس گھر سے باہی نک ان کر اب فاخرہ کو بہت غصہ آ جاتا ہے کہتی کہ جاؤ دردانہ میرے سر میں پہلے ہی بہت درد اور اب دردانہ وہاں سے آ جاتی ہے دردانہ اپنے کمرے میں لیٹی یہی سوچ رہی ہے کہ آخر باجی کا میں بندبست کروں بھی تو کیسے کروں باجی نے میری بیٹی کی زندگی برباد کر کے رکھی ہوئی اور آئیما بھی تو میری بات سننے کو تیار نہیں ہے ابھی نہ جانے کیوں اپنی ہی زد پر اٹھ گئی آخر کب تک شہریہ اس کے ساتھ اس طرح کرتا رہے گی ایک دن شہریہ کر رویہ بھی تو اس کے ساتھ ٹھیک ہو جائے گا اور میں جانتی ہوں بہت اچھو طریقے سے کہ جب شہریہ سمجھ جائے گا کہ ایمل اب اس کی زندگی سے نکل چکی ہے تو وہ خود ہی آئیما کو اپنا لے گا اور آئیما ہے کہ سبر کرنے کو تیار ہی نہیں ہے کیا آئیما کو تو بس اس وقت اسی بات کی فکر رہتے ہیں کہ اس طرح سے افان اپنی بیوی کو لے کر ہر وقت گھومتا رہتے ہیں اور میرا شور تو ہر وقت اس میں ہی مصروف رہتا ہے دردانہ جیسے اپنے کمرے میں یہ لیٹی سوچ رہی ہوتی ہے تو آئیما اپنی ماں کے پاس آتی ہے کہتے ہیں کیا ہوا امی آپ کو آپ بہت ہی پریشان لگ رہے ہیں دردانہ کہتی کہ بس تمہارے بارے میں ہی سوچ رہی ہوں کہ تمہیں کب اکل آئے گی کہتی کہ آخر میں نے اب کیا کر دیا ہر وقت آپ میرے پیچھے پری رہتے ہیں آپ کا کسی اور پر بس نہیں چلتا تو آپ میرے پیچھے آ جاتی ہیں دردانہ کہتے ہیں کہ تمہارے لیے باجی سے میں کتنی انسلٹ کرواتی ہوں لیکن تم ہو کہ تم میری بات کو سمجھنے کی کوش نہیں کرتی ہو آئیما آخر تم ہی سمجھ جاؤں کچھ میں تمہیں سمجھا رہی ہو وقت ہے سنبھل جاؤ گی تو تمہارے لیے بھی فائدہ ہی رہے گا یہ سننے کے بعد آئیما کہتی ہے کیا مطلب ہے خانہ نے آپ سے کیوں بتمیزی کی ہے آپ کی خانہ نے انسلٹ کیوں کی میں خود جاتی ہوں اور خانہ سے جا کر پوچھ کر آتی ہوں سننے کے بعد دردانہ کہتی ہے کہ رکو آئیما کہیں بھی جانے کی ضرورت نہیں میں باجی کے سامنے گئی تھی تمہارے بارے میں بات کرنے کے لیے کہ شہریار آخر کیوں آئیما کے ساتھ اس طرح سے کر رہا ہے آپ اپنے بیٹے کو سمجھاتی کیوں نہیں آخر آپ ایمل کو اس گھر سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کیوں نہیں کر دیتی اس کا جو بھی رشتہ اس گھر سے ابھی تک جرہ اسے ختم کر دے اسے طلاق دے کر باجی نے کہا کہ میں ایسا نہیں کر سکتی کبھی بھی اور نہ ہی میں کبھی ہر سے یہ بات کی ڈیمانڈ کروں گی کہ وہ ایمل کو طلاق دے دے کیوں کہ میں جانتی ہوں بہت اچھو طریقے سے اگر میں اپنے بیٹے سے یہ کہوں گی کہ وہ ایمل کو طلا ایمل کو طلاق دے سکتی جی اپنے بیٹے کی نظروں میں برا نہیں بننا چاہتی یہ سننے کے بعد کہتی کہ اچھا اس کا مطلب یہ ہے کہ خانہ بھی نہیں چاہتی کہ ایمل کو طلاق اسے طلاق نہیں کروانا چاہتی تو اسے اس گھر میں لے آئے کہتی کہ کیا ہو گیا آئیما تم پاگل ہو چکی ہو اس طرح کی باتیں کیوں کری ہو آئیما کہتی کہ آپ فکر مت کریں ایمل کو طلاق تو وہ کر ہی رہے گی تبارے میں میں بات خود شہریار سے کروں گی دردانہ کہتی کہ یہی تو پاگل ہے پاگلوں والی ح پاگل ہو وہ شہریار سے بات نہیں کرنا چاہتی کچھ نہ کچھ سو سمجھ کر ہی انہوں نے یہ مجھے جواب دیا کہ شہریار واقعی اس بات کے لیے بھی ذہنی طور پر تیار نہ ہو باجی نے بات کی ہو شہریار کی نظروں میں برا بننا چاہتی ایسی بات مت کرو جس سے شہریار کو تکلیف پہنچتی کہ آپ ہی مجھے بتا دیں کہ میں کیا کروں ہر وقت شہریار بس ایمل کے خیالوں میں ہی گم رہتے اس کی چیزیں دیکھتے تو گھنٹا گھنٹا اس کی چیزوں کو ہی دیکھتا رہت انکر دردانہ کہتی کہ بس تم دیکھتی جاؤ ایک نہ ایک دن شہریار خود با خودی اسے اپنی زندگی سے انکال دے گا اس بات کا میں تم سے وعدہ کرتی ہوں کیونکہ تم نہیں جانتی ہو کہ شہریار نے خودی ایمل کو گھر سے دکھے دے کر واہی نکالا تھا اگر شہریار کبھی بھی ایمل کو اپنی زندگی میں رکھنا چاہتا ہوتا تو کبھی بھی ایمل کو اس طرح سے دکھے دے کر اس گھر سے واہی نہ نکالتا ہے مجھے نہیں لگتا کہ شہریار کبھی بھی اس سے ملنے کے لیے اس کے گھر گیا ہو اگر گیا ہوتا تو اس بات کا پتہ باجی کو ضرور چل جاتا ہے کہتی کہ اس کے گھر گیا ہے یا نہیں گیا لیکن اس کی خیالوں میں تو گم رہتا ہے دردانہ کہتی کہ لڑکی کب تمہیں سمجھ آئے گی شہر کو اپنے بس میں کرو وہ خود بھی خود ہی ایمل کو اپنی زندگی سے باہی نکال دے گا یہ سن کر کہتی کہ ٹھیک ہے مجھے لگتا ہے کہ آپ کے سر میں بہت درد ہو رہا ہے اور آپ میری بات کو نہیں سمجھیں گی آپ سو جائیں مجھے جو کرنا ہوگا میں کر لوں گی دانہ ایمل ایمل سے کہتی کہ اس طرح کی کوئی بھی بیوکوفی مت کرنا جس کا خمیازہ تمہیں پوری عمر بعد میں بغتنا پر اپنے روم میں چلی جاتی ہے جا کر دیکھتے کہ شہر یار تو سو چکا یہ دیکھ کر اسے اور بھی زیادہ غصہ آ جاتا ہے لیٹی یہی سوچ رہی ہوتی کہ میں کل خود ایمل کے گھر جاؤں گی اور جا کر کہوں گی کہ میری شہر کا پیچھا چھوڑ دو آخر کب تک تم میری شہر کی زندگی میں رہو گی میں سے کسی کو بھی بات نہیں بتانی کیوں کہ میں جانتا ہوں کہ اگر میں کسی کو بھی بتاؤں گی تو یہ سب لوگ مجھے منع کریں گے اور میں کر کے ہی رہوں گی میں جانتی ہوں کہ اگر میں ایسے کروں گی تو ایمل خود شہر یار کو چھوڑنے پر مجبور ہو جائے گی جہاں پر دوسری طرف ایمل تو خود یہ سوچ رہی تھی کہ وہ یار کو کھلا کا نوٹس بیجے گی اور ایمہ کو کبھی بھی برداشت نہیں کرے گی جب ایمہ اس کے گھر جائے گی ایسے ہی سبا ہوتی ہے تو ایمہ ناشتہ کرنے کے بعد کہتے کہ مجھے ایک بہتی ضروری کام ہے اور مجھے ایک ضروری کام سے جانا ہے لیکن کسی کو بھی یہ نہیں بتاتی ان فیکٹ اپنی ماں کو بھی نہیں بتاتی صبح صبح ہی اب ایمل کے گھر چلی جاتی ایمل اسے دیکھ کر اپنے گھر میں بہتی حیران ہوتے کہ یہ یہاں پر اس وقت کیا کر رہی ہی ایمل بہتی گسی سے اس پر چلاتی اور کہتے کہ تم یہاں پر اس وقت ہمارے گھر میں کیا کر رہی ہی ایمل کہتی ہے کہ یہاں سے چلی جائے تمہاری منحوس شکل صبح صبح نہیں دیکھنا چاہتی اور اپنا پورا دن نہیں کراب کرنا چاہتی ایمہ کہتی کہ مجھے بھی کوئی شوک نہیں تمہاری شکل دیکھنے کی میں بس تمہیں یہاں پر وان کرنے کے لیے آئی ہوں کہ میرے شوہر سے دور ہو میرے شوہر سے دور ہوگی تو تمہارے لیے بھی بہتر ہوگا یہ سن کر اب ایمل بہت ہی حیران ہوتی ہے کہتی ہے کہ شاید تم بول رہی ہو کہ وہ ابھی بھی میرا شوہر ہے اور وہ شہریار جو مجھ سے بے اپنا محبت کرتا تھا یہ سن کر ایمہ کو اب بہت گسات در کہتی ہے کہ بس تمہاری یہی تو غلطی ہے کہ اسی خوش فہمی ہمیں ہو تم ابھی کہ تمہیں شہریار لینے کے لیے آئے گا ایمل کہتی ہے کہ مجھے کوئی بھی ایسی خوش فہمی نہیں نہ ہی میں ایسی کوئی خوش فہمی پالتی ہوں بات کہ وہ مجھے لینے کے لیے آئے گا اگر وہ آ بھی جائے تو میں اس کے ساتھ کبھی بھی نہیں جانا چاہتی اس جیسے انسان کے ساتھ میں اپنی زندگی گزارنے کے بارے میں نہیں سوچ سکتی ہوں یہ سن کر ایمل کہتی ہے کہ اگر ایسی ہی بات ہے تو پھر تمہیں نکاح میں ابھی تک کیوں ہو یہ سن کر ایمل کہتی ہے کہ بہت ہی جلد کوٹ سے آپ لوگوں کو نوٹس مل جائے گا بہتر ہوگا کہ آج کے بعد میرے گھر میں آنے کی زہمت مت کرنا یہ سن کر کہتی ہے کہ ہاں میں آپ کے گھر آنا بھی نہیں چاہتی تھی لیکن بات یہاں پر بتانے کے لیے آئی تھی کہ میں شہر کی زندگی سے نکل جاؤ آپ یہ بات سن کر ایمل کہتی ہے کہ اگر ہو گئے تو میرے گھر سے نکل جاؤ آج کے بعد یہاں پر آنے کی ہماکت بھی مت کرنا اس کے گھر سے جاتی ہی نہیں ہے کہ افان اور اینی اس کے گھر پر آ جاتے یہ دیکھ کر افان کہتے کہ تم یہاں پر کیا کر رہی ہے اور تمہاری احمد کیسے ہوئی یہاں پر آنے کی کہتی کہ کچھ نہیں میں تو بس احمد سے ملنے کے لیے آئی تھی اینی کہتی کہ اچھا تو تمہیں یہ ضروری کام تھا کہ تم یہاں پر ایمل کے سامنے آئی تھی کیا لینے آئی تھی تم یہاں پر ایمل کہتی کہ ایمل کو یہاں پر انفارم کرنے کے لیے آئی تھی کہ میرے شہر سے دور رہو اگر میرے شہر کے قریب بھی آئی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگی کہتی کہ ایمل شاید تم بول رہی ہو کہ وہ شہریار بھائی ایما کے شہرباد میں بنے ہیں اور ایمل کے پہلے ایمل ابھی بھی ان کے نکاح میں موجود ہے تم کیسے یہ سب کچھ کہہ سکتے ہو اگر شہریار اسے یہاں سے لینے کے لیے آ جاتا ہے تو تم کیا کر لو گی کچھ نہیں کر پاؤ گی یہ سن رہا کہتی ہے کہ ہاں میں جانتی ہوں لیکن شہریار کبھی بھی اسے لینے کے لیے نہیں آئے گی کیونکہ شہریار نہیں تو مجھے یہاں پر بیجا تھا کیوں تمہاری بہن شہریار کی زندگی میں ابھی تک ہے یہ سن رہا کہتی ہے کہ تم فکر مت کرو بھائی تمہیں خود اپنی زندگی سے باہی نکالیں گے تو تمہیں پتہ چل جائے گا جب تمہارا حق شہریار بھائی پر نہیں رہے گا یہ سن کر کہتی ہے یہ تو وقت ہی بتائے گا کون شہریار کی زندگی سے جائے گا اور کون شہریار کی زندگی میں رہے گا یہ کھری اب ایمر کہتی ہے کہ مجھے کوئی شوق نہیں ہے اس جیسے شخص کے ساتھ رہنے کا جو کے دو حصوں میں اب بڑھ چکا ہوئی میں نے کبھی ایسے شخص کی کبھی خواہش کی تھی یہ سننے کے بعد کہتی ہے کہ اگر ایسی ہی بات ہے تو اپنی بات پر قائم رہنا اور جلد اسے کھلا کا نوٹس بیج دے رہے ہیں اس سننے کے بعد اب اینی بہت ہی حیران ہوتی ہے کہ ایمہ تمہارا دماغ تو خراب ہے اس سے چلی جاؤ اس سے پہلے کہ میں تمہیں خود دکے دے کر اپنے گھر سے باہی نکالوں میری بہن کبھی بھی اس سے کھلا نہیں لے گی ایمر کہتی ہے کہ میں لوں گی تم کون ہوتی ہے ڈیسائیڈ کرنے والی کہ میں نہیں لوں گی خموش رہتی ہے نہیں وہ اب ایمہ کے سامنے کوئی انٹرسٹنگ ہو چکا ہے جہاں پر آپ دردانہ کہتی ہے کہ باجی آپ خود ہی سوچیں بیٹی کی شادی ابھی نئی نئی ہوئی ہے تو شادی کے شروع دنوں میں میری بیٹی کو اتنی تکلیفیں مل رہی ہیں سننے کی دیر تھی کہ فاخرہ بہت گسے میں آ جاتی اور کہتی ہے کہ دردانہ تمہاری بیٹی کو میرے گھر میں کون سی عذیتیں ملے گی کیا تم مجھے بتاؤ گی کہتی ہے کہ باجی آپ خود دیکھیں کہ افان اپنی بیوی کو لے کر ہر روز کہیں نہ کہیں گھومنے کے لیے نکل جاتا ہے میری بیٹی ایسے ہی گھر میں پری رہتی ہے جیسے کہ اس کی بھی شادی ہی نہ ہوئی ہو یا پھر صدیوں پرانی اس کی شادی ہو سن کر فاخرہ کہتی ہے کہ تم اچھے طریقے سے جانتی ہو کہ میں نے ایک نیو پروجیکٹ سٹارٹ کیا ہے اور افان انوال نہیں ہے کیونکہ افان پہلی اپنا پروجیکٹ لیٹ کر چکا ہے اور اس میں شہریار میرے ساتھ انوال ہے تم کیا چاہتی ہو کہ شہریار اس پروجیکٹ کو چھوڑ کر اب گھر میں بیٹی آئیمہ کو اقت دیتا رہی سننے کے بعد کہتی ہے کہ با جی میں ایسی بھی بات نہیں کر رہی میں جانتی ہوں کہ شہریار کام میں مصروف ہوتا ہے لیکن اس کا مطلب یہ بالکل بھی نہیں آتا ہی وہ سوچ ہے اپنی بیوی سے بات تک نہ کرے کہ میری بیٹی کو عذیت